سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں Only Follow Islam چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت پر موجود نشانات کے بارے میں انتہائی ایمان افروز واقعہ جانتے ہیں اس ویڈیو میں سلام علیکم پیارے ناظرین حضرت امام حسین علیہ السلام نہایت خدا طرز تھے آپ علیہ السلام کے کمال اخلاق کے دوست دشمن سب ہی قائل تھے آپ علیہ السلام نے پچیس پید الحج کیے سخاوت اور شجاعت میں آپ علیہ السلام اس قدر کمال بلندیاں پر تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ حسین علیہ السلام میری سخاوت اور میری جرت ہے آپ علیہ السلام کے در سے کبھی کوئی سائل محروم واپس نہ جاتا آپ علیہ السلام راتوں کو روٹیوں اور خجوروں کے پشتارے اپنی کمر پر اٹھا کر لے جاتے اور اسے غریب بیواؤں اور یتیم بچوں میں تخصیم کر دیتے پشتارے اٹھانے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی پشت مبارک پر نشان بھی پڑ گئے تھے آپ علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی صاحب ضرورت نے تمہارے سامنے سوال کے لئے ہاتھ پھیلا دیا تو گویا اس نے اپنی عزت تمہارے ہاتھ بیج ڈالی اب تمہارا فرض یہ ہے کہ تم اسے خالی ہاتھ واپس نہ کرو کم سے کم اپنی ہی عزت نفس کا خیال کرو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ یقینا کچھ ایسا ہی دردناک ہے مگر جس قدر سبر کی تلقین ہمیں دنیا کے اس عظیم سانحے سے ملتی ہے وہ بے نظیر ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت حجرت کے چوہتے سال تیسری شابان کو ہوئی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ننے دولارے کی خبر سن کر حادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور اپنے لال کو گود میں لے کر ان کے دہنے کان میں آزان اور بائیں کان میں اقامت کہہ کر اپنے زبان مبارک ان کے موں میں دی اور یوں نبیوں کے تاجدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاہ تہن ننے حسین علیہ السلام کی گھٹی بنا آپ کا حقیقہ پیدائش کے ساتھوے دن کیا گیا حضرت امام حسین علیہ السلام کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی کہ سن کر ہی رشک آتا ہے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب جگر گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اساتذات تھے ایک طرف پیغمبر اسلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی زندگی کا مقصد ہی اخلاق انسانی کی تکمیل تھی اور دوسری طرف حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے عمل سے خدا کی مرضی کے خریدار بن چکے تھے تیسری طرف حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خواتین کے طبقے میں پیغمبر کی رسالت کو عملی طور پر پہنچانے کے لیے ہی قدرت کی طرف سے پیدا ہوئی تھی ایسے خوبصورت اور نورانی ماحول میں حسین کی پرورش ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بے انتہا محبت رکھتے تھے نانا کے لادلے اور پیار سے پلے حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کے کاندوں پر سوار ہو جاتے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کو سینے پر سوار کرتے کبھی ایسا بھی ہوتا کہ حسین علیہ السلام نماز کی حالت میں اپنے نانا کے کاندوں پر سوار ہو جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی وجہ سے اپنا سجدہ طویل کر دیتے ایک بار جب حسین علیہ السلام حالت نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندے پر سوار ہوئے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ طویل کر دیا تو نماز سے فارغ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ دیکھو یہ حسین ہے اسے خوب پہچان لو اور اس کی فضیلت کو یاد رکھو پیارے حسین علیہ السلام سے محبت رکھنے والے ایک بار دروشری پڑھ کر اس ویڈیو کو تمام مسلمانوں تک شیئر کر دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا مد بھولیں اللہم صلی علیہ وآلہ آل محمد کما صلیت علیہ عبراہیم وآلہ آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علیہ وآلہ آل محمد کما بارکت علیہ وآلہ عبراہیم وآلہ آل عبراہیم مَا اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہ تعالیٰ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ